اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں حالیہ انتخابات میں مبینہ داندلی ہے اور اس کے بعد بننے والی چار جماعتی اتحاد اس کا کیا فیچر کیا ہے مستقبل میں کیا لائے ملتائے کریں گے کیا کونپرس جماعتیں باقی جو جمعیت ہے یا پی ٹی آئی ہے ان کے ساتھ مل کے ایک تحریک کا ایسا بنیں گے یا نہیں اس حوالے سے ہم نے سردر اختر مہنگل اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے الگ الگ خصوصی بات سید کی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور بینٹی کا بٹن دبانا ہے جی میں اس وقت موجود ہوں سردر اختر جان مہنگل کے ہاں بی ایم پی کے سربراہ ہیں کل مولانا فضل رحمہ نے ایک انٹرو دیا تھا کچھ انکشافات کیے تھے اس کے بعد سردر اختر جان مہنگل کیسٹینمنٹ بھی چلے ہیں اب ان سے پوچھتے ہیں اور جو الیکشن ہوئے ہیں اس حوالے سے اور وفاق میں بھی ایک حکومت سازی کا سلسلہ جاری ہے بلوچتان میں بھی سردر صاحب یہ بتائیں کہ اب تک کسی پارٹی نے حکومت سازی کے حوالے سے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے نہیں جی کیونکہ میں ابھی صبح پہنچا ہوں یہاں پہ نہیں ٹیلی فون پہ میرا کسی سے رابطہ ہوا ہے نہیں یہاں پہ پہنچنے کے بعد کسی بھی پارٹی سے میرا حکومت سازی کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے مطمئن صرف میری اتمنان کی بات نہیں ہے اورال سیچویشن آپ بلوچتان میں دیکھیں یا پورے پاکستان میں دیکھیں آج جو لوگ سرے پہ احتجاج ہیں اگر وہ مطمئن ہوتے پولیٹیکل پارٹیاں تو احتجاج نہیں کرتے کئی دنوں سے درنے آپ کے کوئٹے میں چل رہے ہیں میرے خانم میں کوئی ایسا حلقہ نہیں جہاں پر لوگ احتجاج نہیں کر رہے بلوچتان میں اور یہ صورتحال آپ کی سندھ میں ہیں اور یہ صورتحال ملک دوسروں علاقوں میں ہیں جہاں تک ان چار حلقوں کا ہے جس میں ایک تین قومی اسمبلی پہ میں کنٹس کر رہا تھا اور ایک صوبائی پہ خوزار قومی اور ایک پرامیشنل جو ہماری ورڈ کی سیٹ ہے اس سے کامیابی حاصل ہوئی حالانکہ دیکھا جائے اگر نتائج کو ایک ہوتا ہے فارم فورٹی فائف جس کے نتائج کو آپ کمپیر کریں فارم فورٹی ایٹ میں کے ساتھ آپ کے کوئٹہ کا تو اس میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر رہ گیا اگر میرے مدد مقال کسی امیدوار نے تین ووٹ لیے تو ان زیرو تھری کے سامنے سیون لگا کے اس کو سات سو تین کر دیئے اگر کسی نے چودہ ووٹ لیے اس کے سامنے آٹھ لگا کے اس کو آٹھ سو چودہ کر دیئے گئے اس حوالے سے تو میرے خان میں آہ دنیا کی کوئی بھی آہ مضبوط ترین پولٹیکل پارٹی بھی جو ہے ان فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکی گی اور میں نے الیکشن کمپن کے دوران بھی کہہ دیا تھا کہ اگر لوگ ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی لیکن اگر فرشتوں نے ووٹ دینا شروع کر دیا تو کامیابی ان کی ہوگی جو فرشتہ پرست ہے تو مطمئن ہم نہیں ہیں جو اس لیے تو احتجاج کر رہے ہیں آج میں نے جو سنا ہے مولان صاحب نے اس کی وضاعت کر دیئے جن فیض کی بجائے انہوں نے کہا تھا کہ جن باجوا ہوا یوں تھا کہ جب تحریک اعتماد کی بات چلی میں ملک سے باہر تھا شاوز شریف صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا میں پہنچا کراچی کراچی سے میں لاہور پہنچا تو ان کے ساتھ جو پہلی میری میٹنگ ہوئی تھی وہ بھی آپ کی میڈیا میں آئی چکی تھی انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کیا یہاں پہ کہ ہم اعتماد لیتے ہیں دوسری پارٹیوں کو ہم نے اعتماد لیا ہے آپ بچے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا آدم اعتماد کے لیے ہمارے پاس تو نمبر پورے نہیں ہے آیا آپ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے جو حکومتی پارٹی ہے اس سے کچھ لوگ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ملائے ہوئے جو آپ اس میں کامیاب ہوں گے کہتا ہے وہ تو ہماری تیاری بالکل ہو گئی ہے آپ کو ہم نے اعتماد میں لینا ہے تو میں نے ان پہ ان سے ایک بات کی میں نے کہا دیکھ میاں صاحب ساڑھے تین سال گزر چکے ہیں اس میں ملک میں معاشی بوران بھی آیا ہے سیاسی بوران بھی آیا ہوا ہے اور یہ تمام کا تمام جو ہے پی ٹی آئی کے خاتے میں گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نکال کے پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کر کے وہ تمام کے تمام جو ٹوکر آئے وہ اپنے سر لے کر وہ بدنامی کا باعث نہ بنے تو انہوں نے کہا ہم اس طرح ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حکومت کو ہم جون تک چلائیں گے اور جب تک ہم الیکشن ریفارم لائیں گے اور نیب کے جو قوانی نے جو تلوار لٹک رہی ہے ہم سب کے اوپر اس میں ترامیم لا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے یہ رہنے دیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی امران خان کی جو حکومت ہے وہ ہمیں اس قابل نہ چھوڑے کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کر سکے تو جون میں نگران حکومت آئے گی اور وہ بجڑ بھی پیش کرے گی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو یہ تیہ ہوا تھا ٹھیک جو بات مولانا صاحب نے کہی اس کا میں آپ کو بتاؤں وہ اس وقت تھا جب ہم لوگ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر چکے تھے اور اسمبلی میں جو حلہ گلہ ہوا تھا جس میں قاسم سوری نے جو اعلان کیا پھر صدر نے جو اسمبلی کی ڈیزولیشن کا وہ آرڈر جاری کیا یہ اس کے بعد کی بات ہے کیونکہ پھر آپ کو یاد ہوگا جب تمام عراقین اسمبلیوں کو جمع کیا گیا تھا سندھ ہاؤس میں اور وہاں پہ افتیاری کا اعتماد کیا گیا تھا مولانا صاحب کی طرف سے جب وہاں سے فارغ ہوئے تو مجھے بھی کال آئی کہ جی ایک میٹنگ آرینج کی گئی ہے جنرل باجوہ نے کال کی ہے تمام پولیٹیکل پارٹی آ رہے ہیں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو میں نے کہا مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو میں نے گھر پہنچ کے میں نے مولانا صاحب سے فون پہ بات کی کہ اس طرح کی میٹنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اطلاع ہے تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم جا رہے ہیں تو آپ بھی پہنچے وہاں پہ جب ہم وہاں پہ میں پہنچا تو باقی مجھ سے پہلے جو پارٹی سے مداران تھے پہنچے تھے میرے پہنچنے میں دو منٹ کے بعد میرے خانم مولانا صاحب آئے اس میں خالد مکسی صاحب بھی تھے زردارس تھے بلاول بٹو تھے خالد مقبول صدیگیز تھے اور شازن بکٹی بھی تھے تو بات شروع جب ہوئی تو باجوہ نے یہ کہا کہ یہ کرائسز ہے مہنگائی بھی اپنے وروج تک پہنچ چکی ہے ڈالر جو ہے دن پر دن آہ چڑھتا جا رہا ہے اس کی پرائس پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہے ہیں آپ لوگ اس حکومت کو اگر آئیں گے تو اس کو چلائیں گے کیسے تو میری یہ تجویز ہے کہ آپ لوگ عدم اعتماد کی تحریک کو واپس نے اور وہ بھی پارٹی اس بات پر اگری ہو چکی ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزول کر کے اگلے الیکشن کا اعلان کریں گے تو ہر پارٹی نے اپنا اپنا موقف دیا تو میں نے اس پہ کہا کہ جی اگر اس کے پاس مجورٹی ہے تو وہ اپنی ہاؤس پہ شو کرے کیونکہ وہ مجورٹی لوز کر چکا ہے ہمارے اس کے مطابق تو اگر اس کے پاس مجورٹی ہے وہ اپنی مجورٹی وہاں پہ ثابت کرے پھر آپ اس کو کہیں کہ اسمبلی کو ڈیزول کریں اور پھر نئے الیکشن کا تو زیادہ وہاں پہ بیس ہوئی تو میں نے پھر یہ میرے الفاظ ہے پھر میری بات کو مولانا صاحب نے بھی انڈوس کیا کہ پھر اس کا فیصلہ ہم پی ڈی ایم بیٹھ کے کرے گی جس کے بعد فوراں ہم لوگوں نے نیکسٹ ڈے جو ہے شعباز شریف کے گھر پہ پی ڈی ایم کا انجلاس بلایا اور اس میں پھر یہ تیہ ہوا کہ جی نہیں ہم عدم اعتماد کی تحریک کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے جب آہ ٹارگٹ یہ دیا گیا تھا کہ جی الیکشن ریفارم لائیں گے اور نیب کے قوانین میں بھی ترامیب لائیں گے لیکن وہ جو آہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے کے بعد جو ایک فضا بنی وہ گورنمنٹ جو ہے سٹیبلیٹی کی طرف جائی نہیں رہی تھی ملک میں جو احتجاج ہو رہے تھے کبھی کس پر فائرنگ ہو رہی کسی پر جو ہے دعویٰ بول دیا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو ترامیم تھی الیکشن وہ بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہی تھی تو یہ مسئلہ ڈیلے ہوتے گئے ڈیلے ہوتے تو ہوتے تو جون بھی گزر گیا اور حکومت کا ڈیڑھ سال کیسے گزر چکا کسی کو پتا نہیں چلا سب کی خواہش یہ تھی کہ اور سب کا یہ فیصلہ تھا کہ حکومت بننے کے بعد فورن ڈیزولیشن کی طرف جائے گی لیکن شاید اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ ڈیزولیشن کی طرف جانے کے بجائے وہ کچھ قانون سازیاں کچھ اپنے لیے کچھ ملک کے لیے کچھ ان قوتوں کو خوش کرنے کے لیے وہ قوانین لانا چاہتے آ پاس کرانا چاہتے تھے اس وقت تو ہم نے یہاں پر چار جماعتی ایک احتیاط بنا ہوا ہے کل ہمارا ایک یہاں پہ احتجاج بھی ہے اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوگی جو سربرائی اجلاس ہوگا اس میں ہم تیک کریں گے جی کس کو اپنے ساتھ ملانے اور میرے خان میں جو کوئی پولٹیکل پارٹی چاہے وہ بڑی ہو چھوٹی ہو اگر اس نکتے پر وہ اتفاق کرتی ہیں کہ سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت زیرو ہونی چاہیے سیاست میں فوج کی مداخلت ختم ہونی چاہیے خفیہ اداروں کے کام سیاسی پارٹیاں بنانا نہیں الیکشن کرانا نہیں الیکشن میں جو ہے نتائج کو تبدیل کرانا نہیں ان سب کو پر پابندی لگنی چاہیے اور صاف اور شفاف الیکشن یہ والے صاف اور شفاف نہیں حقیقتا جو صاف اور شفاف الیکشن جن کو کہا جاتا ہے جس میں اگر کوئی ان فورسز کا عددار چاہے وہ ایک سپائی ہو چاہے وہ جنرل ہو وہ اگر ملوث ہے بغیر اداروں کی ایک رضا مندی سے تو اس کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی سپائی ہو چاہے وہ کوئی جنرل ہو اگر نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب کہ پورا ادارہ اس میں شامل ہے اس بات پر اور ہم سمجھتے ہیں کسی ایک حل کے کا مسئلہ نہیں ہے پورے بلوسان کا اور پورے پاکستان کا اثر نو الیکشن ہوں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً یہ ملک جمہوریت کی ڈگر پر گامزن ہے مختصر سے ہماری میری مولان صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی ہاں یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ جی میں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا جو اپنے خط میں نواز شریف صاحب کو پہلا خط دوسرا خط اور جس میں میں نے آہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کو انڈر ٹیکر آہ کا لقب دیا تھا آج اس الیکشن کے دوہزار چوبیس کے نتائج سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میری وہ بات صحیح ہے کہ جس کو ہم نے انڈر ٹیکر کہا یہ جمہوریت کی انڈر ٹیکر ہے جس نے جمہوریت ملک میں ایک بار پھر جمہوریت کی قبر جس کو گورخن کہا جاتا ہے نا یہ جمہوریت کے گورخن نکلے مر نہ جاؤں جام صاحب کی صدا پر آہ ہم نے اصولوں کی سیاست چھوڑ دی ہے جام صاحب یہ تو بتائیں انہوں نے کب اصولوں کی سیاست کی ہے کاف میں جب رہے تھے وہ کون سے اصول تھے جنرل زیاو کی دور میں وہ حکومتوں کے ساتھ تھی وہ اصولی سیاست تھے جنرل مشرف کی قابینا میں شامل وہ اصولوں کی بنیاد پر تھے میان نواز شریف کی قابینا میں شامل وہ اصول تھے اور میان نواز شریف کو چھوڑنے والے پہلے شخص وہ تھے جو سٹنگ منسٹر تھے سٹیٹ کے سٹنگ منسٹر تھے پیٹرولیم وہ اصول کی بنیاد پر انہوں نے وہ وزارت بھی لی ہوگی اور انہی اصولوں کے بنیاد پر انہوں نے وزارت سے نہ کہ صرف استفادیت بلکہ مسلم لیگ سے استفادے کے یہاں پر باپ کے سربراہ بنے تھے اور پھر اسی باپ کے توسط سے وہ اصول جام صاحب کے اپنے تھے یا بریگریڈیر خالد فرید کے تھے اور انہوں نے وہ وزارت آلہ لی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے ہم ہمیں ہمارا جو گراف گرایا ہے یا لوگوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم حکومت کے نزدیک ہیں ہم ڈیٹھ سال حکومت میں رہتے ہیں حکومت کا اتیادی بنتے ہیں تو ہمارا گراف گرتا ہے جام صاحب عمر بر حکومت میں رہتے ہیں ان کا گراف کیوں اوپر جاتا ہے تو اس کا واضح ثبوت یہ کہ جام صاحب کے پاس ہمیشہ اس کے بغر میں فرشتے ہیں وہ فرشتے اس کو جتاتے بھی ہیں وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ نون میں جاؤ تو نون میں جاتا ہے اس کو بتا ہے کاف میں جاؤ وہ کاف میں جاتا ہے حالانکہ اس کو چھوٹے فرشتوں نے پیپلز پارٹی کی طرف بھی دکیلا تھا لیکن بڑے فرشتوں جو اس کو نون کا جو ہے لگاف پینا دیا اچھا جی آپ نے سردر اختر منگل کی گپ شپ سنی ہمارے ساتھ اب ذرا دیکھتے ہیں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کیا کہتے ہیں آج میں اس وقت موجود ہوں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے پاس جو نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں اور حالیہ جو مبین انتخابات ہوئے تھے اس میں چار جماعتی اتحاد اس وقت بن چکا ہے اور اس کے علاوہ آج مولانا فضل احمد صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی تو ان دونوں کو ملا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آئندہ یہ جو اتیاد بنی ہے کہاں تک جائے گا اور الیکشن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو الیکشن ہوئے چار جماعتی اتیاد بھی بن گئی ہے لاعمل کیا ہے اتیاد جاری رہے گا کن کن سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا ہے اور یہ آئندہ لاعمل کیا آپ بڑھا رہے ہیں شکریہ جید میں اس سلحے میں کچھ کہنے سے پہلے صرف یہ کہوں گا کہ اس الیکشن میں ہمارا سب سے بڑا نعرہ تھا بلوستان کے عوام کو اوٹ کاک دو دوسرا یہ تھا کہ اوٹ فار چینج ہم سماجی تبدیلی کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں لیکن جو کچھ ہوا وہ بلوستان کے عوام کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک مزاق تھا جو اداروں نے کیا اور لگتا یہ ہے کہ بلوستان کے عوام کو ایک لمبی جدوجہت صرف اوٹ کو حق دو کے لیے کرنی پڑے گی کیونکہ جو میں نے دیکھا اب وہ جو اداروں کو جو لالش کا وائرس لگائے بہت خطرناک ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جینین لوگوں کی بجائے ان لوگوں کو لایا گیا جن کو بلوستان میں کہیں بھی سیاست سے توڑا بہت بھی آہ واسطہ نہیں پڑا ہے مجا ٹیم کو باقی ہماری جدوجہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جتنی سیٹنی ہماری لے گئی ہیں زبردستی ان کو بھی پتا ہے لے جانے والوں کو اور ہمارے امی پر پتا ہے وہ ہماری سیٹنی الیکشن کمیشن واپس دے دیں اور نہیں تو ہم اپنی جدوجہت جاری رکھیں گے اور ہم چونکہ جمہوریت پسند لوگیں عدم تشدد کے پیروکار ہیں اور ہم اپنی جمہوری جدوجہت کو اس وقت تک جائیں گے جب تک ہماری سیٹیں بہار نہیں ہوں گی نہیں تو اگر بہار نہیں ہوئی تو ہم اس جدوجہت کو مزید وسط پشتن خواہ میں لیا اوامی پارٹی کے چیئرمن محمود خان کے پاس خان صاحب کے پاس گیا ہوں اور اس سے یہ تمام تفصیلات ڈسکس کیے اور ہماری خواہش ہے کہ جمعیت بھی آ جائے اور یہ اس اس کو ہم کوئی ایک متحرک الائنس کی شکل میں لے جائیں اب وہ میری جمعیت سے کانٹیکٹ نہیں ہوئی تھی کل ہماری ایک پروٹیسٹ ہے جس میں سربران آئیں گے تو اس پہ پھر ہم دیکھ لیں دیکھیں مجھے ابھی تک تو نہ آزرداری صاحب نے کانٹیکٹ کی ہے نہ مسلم لیگ نے نہ کسی اور نے میرا فیصلہ میرا سنٹر کمیٹی کرے گا میں اپنی رائے بھی رکھتا ہوں جو مناسب نہیں ہوگا لیکن ہمارے جو دوست ہیں اس الیکشن سے کافی فرسٹیٹ ہیں اب بہت جو ہے نہ غصے میں ہیں کہ ہماری منڈیٹ کو چھرایا گیا ہے عوام نے ہمیں منڈیٹ دی ہے ہم سالوں سال جدوجہد کرتے ہیں ہم مشکلات ویس کرتے ہیں ایک جانب ہمیں جو ہے نہ ملٹنٹ مارتے ہیں دوسری جانب جو ہے نہ ہمیں سرکار مارتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مسئلے پہ سنجیدیگی سے سوچیں گے جو ہمارے سنٹر کمیٹی ہوگی ہماری قومی کونسل ہوگی کہ اس طرح سے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کیا ہم ان الیکشنوں میں جائیں یا نہیں جائیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا پارٹی جو مجھے حکم دے گا میں اس کا پابند ہوں اور میری پارٹی کا سنٹر کمیٹی جو بھی حکم مجھے دے گا میں اس کا پابند ہوں اور میں پھر اس میں اپنی رائے بھی دے دوں گا کہ میری ذاتی رائی کیا ہے میں اس وقت سب دیکھ رہے ہیں کچھ دوست آ رہے ہیں کچھ آ گئے ہیں کہ سنٹر کمیٹی کی میٹنگ ہم کب کال کریں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے نہ کیا فیصلے دے دیں گے کیونکہ کچھ لوگوں کو خلاف ہم گئے ہیں کچھ ہمارے خلاف گئے ہیں تو ہم اس کی انتظار کریں اور پھر یہ بات کا فائنل فیصلہ کے حکومت میں جائیں نہیں جائیں سی ٹین چھوڑیں یا ان کو رکھیں ایک فائنل سنٹر کمیٹی پی ڈی ایم کو میں بنانے میں ہمارے لیڈر میرا سلکان بیزن جو کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کی ڈرابڈ منینے میں ہمارے دوستوں کا ہاتھ تھا جدوجہد میں ہم اس کے ساتھ رہے اوٹ کی عزت دو کی نعرے کے ساتھ ہم رہے سن پنجاب پختونخواہ میں ہم نے جلسے کیے کوئٹے میں ہم نے جلسے کیے لیکن توڑا بہت ان کو جب پتا چلا کہ چیزیں اب عمران خان کے خلاف جا رہی ہیں تو آستہ آستہ ہمیں پشتونخواہ ملی آوامی پارٹی کو اور شیرپاؤ صاحب کو جو لوگ پارلیمنٹ میں نہیں تھے ان کو اگنور کرنا شروع کی تو اس کے بعد نہ ہمیں کبھی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں بلائیا نہ ہم گئے ہمیں بالکل اندازہ نہیں کہ ان لوگوں کو کس کے کہنے پہ اوٹ آف نو کنفیڈنس جو انکشافات مولانا سب کر رہے ہیں یقیناً اس کی باتیں سچ ہوں گی لیکن اے سچ میں ان میٹنگوں میں نہیں تھا نہ میرا کوئی دوست تھا نہیں ہم سونگ رہے تھے کہ جو روٹ آف نو کنفیڈنس ہے جو کامیاب ہو گیا ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے دوستوں کے جن لوگوں کو فون آئے تھے جو مختلف امنے تھے مختلف پارٹیوں کے ان سے ہمیں معلوم ہوتا رہا کہ وہ بھی وہ کال کر رہے ہیں ہمیں لیکن اے سچوں کے ہمارے پاس امنے نہیں تھے تو ہماری ان کو ضرورت نہیں پڑی نہ سرکار کو ضرورت پڑی نہ پی ڈی ایم کو ضرورت پڑی ہم لوگ نعربازی کے ٹیم ان کے ساتھ ہیں باقی جو ہے نا جب ان کو وہ کمپرومائز ہو جاتے پھر بھول جاتے ہیں آج کے ویلاگ میں میرا کوئی اپنا تفسرہ نہیں ہے ہم نے دو کمپرومائز ٹرینماوں کی جو انٹرو آپ کو سنائی ہے اور اپنا کوئی تفسرہ نہیں رکھیں گے تو کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ